میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اکیس اگس کے دن جو واقعہ چھترپور مدیہ پردیش میں ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں دونوں واقعات کی جو پھترم بازی ہوئی پولیس سیشن کے پاس اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اختیار کے اس گھومن میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزاز علی کے گھر کو ڈیمالش کیا بلڈزاروں سے زمین دوست کر دیا اور ساتھی ساتھ ان کی تمام تین کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں میں ابھی حاجی شہزاز علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجومن صدر وہاں کی علماء جا کر ریپرینٹیشن کیے کس بات کا ریپرینٹیشن کیے کہ ایک ملون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کوشش کی اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپرینٹیشن دے رہے تھے جس میڈیشنل ایس پی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب بھی تھے تو فترم بازی شروع ہوئی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب نے ہاتھ پاکڑ کر حاجی شہداد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتہ کو سمجھائیے انہوں نے سمجھایا فترم بازی ان پر بھی ہوئی اس کے بعد ایک منظومن طریقے سے بیس آزار سکوئر فوٹ پر بنا ہوا یہ گھر جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیمولیش کر دیا گیا اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی آثورٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ڈیلی ڈیمولیشن پر کے ڈیو پروسس کو فالو کیا جائے کیا انہوں نے نوٹس دیا نہیں دیا اور فوراں بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا زمین دوست کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر مدیہ پردیش کی چطرپور کی پولیس چند ایلیش لوگوں ایکیوز گرفتار کر کے ان کی بیزتی کرتی ہے روٹ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لاؤس یہ چلتی ہے رول آف ماب کے ذریعے نہیں ہے جو کچھ وہاں پر ہوا رول آف ماب کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور بی جے پی کی سرکار کو بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہاں مدیہ پردیش کے کہ آج اختیدار اور ستہ آپ کے پاس ہے کل آپ کے پاس نہیں رہے گی تو کچھ جو سرکار آئے گی جنتا ان کو اٹھائے گی تکہ وہ سرکار آپ کی ذمہ داروں کو ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزور کے ذریعے آپ کی چہروں کو کالا کر کر آپ کو روٹ پر پریڈ کروائیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمیدھان کا وائلیشن ہے نرندر موڈی بحثیت وزیر آزم پردان منطری پارلیمنٹ میں سمیدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈراما کرتے ہیں اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سمیدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہیں کسی کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے کس بنیاد پر کیا یہ سیولائی سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ کمنلزم مدیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی فرقے کے خلاف چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں یہ آخر کب تک چلے گا اور مجھے یقین ہے کہ کوٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا وہاں کے ذمہ دارہ نے بتایا ہے اور کوٹ سے انصاف ہوگا جو سرکار ڈیمالشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے وہ یاد رکھیں آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے اوٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمالشن کرے گا